کراچی کے دل صدر میں زینب مارکیٹ اور محبوب مارکیٹ کے بیچوں بیچ مین عبداللہ حارون روڈ پر جبیس ہوتل کے این سامنے سنو وائٹ سینٹر کے گراؤنڈ فلور پر ڈیلی کباب ڈیلی کے خوش ذائقہ کھانے اور امجد انساری کی ریسپیز بریانی پلاو مٹن روش اور نہ جانے کیا کیا سب کچھ انتہائی سستے ریٹ پر انتہائی امدہ کالٹی مستعی دملہ، صاف سترہ محول، فوڈ سٹریٹس کے روایتی جھمیلوں سے پاک ڈیلی کباب، خود بھی آئیے اور اپنے پیاروں کو بھی لائیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس ریسٹورنٹ کا اشتہار کر رہا ہوں مگر یہ دراصل میری فنی زندگی کا پہلا دیسی وی لاغ ہے ہم اپنے پیارے بھائی اور حردل عزیز وسطاللہ خان کی سرکردگی میں یہاں پہنچے بظاہر ملک کے جیت صحافی، ٹی وی اینکرز، پروڈیوسرز اور تجزیہ نگاروں کی شہرت رکھنے والے یہ لوگ دراصل چٹورپن اور حسن زائقہ کے حوالے سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے ڈیلی کباب کے نام سے یہ ریسٹورنٹ کھولنے والے شاکیلو رحمان کو شاید چہرے سے بہت کم لوگ جانتے ہوں مگر ان کے تعرف کا ایک بہت بڑا حوالہ سنو وائی ڈرائی کلینرز کی وہ چین بھی ہے جس سے ان کی فیملی کئی دہائیوں سے وابستہ ہے ہم نے پھر یہاں پہ یہ شروع کیا کافی اچھی سکسس رہی ہے میں اچھا رسپانس بنا اللہ یہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ مزر عباس بھائی بیف نہیں کھاتے وسط اللہ خان دال کی ادھا موجودگی میں بھی خوش ذائقہ پکوانوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں مبشر زیدی بھائی بھوک مٹ جانے کے باوجود بھی نیت کے بھرنے تلق پکانے والے کی حوصلہ افضائی کے لیے بھرپور خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں ذرار کھوڑو اپنی پرتاثر اور باڈی لینگویج سے سجی انگریزی میں پودینے کی چٹنی کو بھی مرغ مسلم ثابت کر سکتے ہیں ایک غیر ملکی خبر اصائدارے کے بیورو چیف اشرف خان کو بار بی کیو کے سامنے اور کچھ نہیں بھاتا جیو نیوز کے سینئر پروڈیسر اور ہمارے دوست عقیل رانہ نہ صرف خوش خوراک ہیں بلکہ ڈیلی کباب میں موجود مختلف ڈشز کو درجہ بندی کے ادبار سے اول دوئم اور سوئم قرار دے سکتے ہیں شکیل بھائی کو دولت کی کوئی کمی نہیں وہ شہرت کے حصول میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے پھر انہوں نے فوڈ بزنس میں اتنی ہیوی انویسمنٹ کرنے کی کیوں ٹھانی کھانے کے تو ہم پرانے کھوکی نے دیلی سے تعلق ہے تو ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو مارکٹ میں اویلیبل ہو لیکن ابھی کھانے کی آمد میں کچھ وقت تھا ذرار کھوڑو اپنے موبائل پر ذرہ ہٹکے کی ریسرچ کے طور پر موضوعات کھنگال رہے تھے اور مذہر بھائی رپورٹ کارڈ کے اگلے اپیسوڈ کے لیے کسی اچھوتے تجزیے کی تیاری بھی جاری رکھے ہوئے تھے اسی دوران مجھے جو ہی دیکھ سے بریانی نکالا جانے والا سہر انگیز کھٹکا سنائی دیا میں اپنے دست راست آئی فون کے ساتھ اس کی جنرل ساؤنڈ والی فوٹیج بنانے پہنچ گیا یہاں گرمہ گرم چکن بریانی سے لب لب بھرا ہوا آرڈر نہ جانے کس خوش نصیب کے لیے تیار ہو رہا تھا ہو سکتا ہے اس وی لاغ میں میں آپ کو کوئلوں پر بھونے جانے والے ان لذیذ تککہ کبابوں کی خوشبو منتقل نہ کر سکوں مگر یہ دل خوشکن منظر ضرور دکھا رہا ہوں میں اس کم گو کباب کی سے اگلوانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ بھائی ایسے لذیذ کباب کس ترکیب سے بناتے ہو کچھ ہمیں بھی بتا دو بھائی جان اسلام علیکوم کیا ہمیں کیا بنا رہے آپ میں ٹکیا کباب بھارگی کی سب سے اچھا کیا ہوتا ہے ملائی گوٹی شاہ چٹر ملائی گوٹی شاہ چٹر اور دالہ پنایا گیا کیا ڈال کرسکر سے اپنا یار دال بتاؤنا کیا ہم بھی اچھا بنا چاہتے ہیں کیا اس کا جو ہے وہ بتاؤنا ریسکر کیا ہوتا ہے ریسکر نہیں ہے جو ہم مسالہ ہوتا ہے پھر چوتے نمبر ہوتا ہے مرمن بکھا لی کرو جیادہ تر لوگ کے رہے وہ اسپائسی کھانا پسن کرتا ہی یا درہا پسن کرتا ہی وہ لوگ زیادہ تر اسپائسی پسن کرتا ہی پھر ہم نے یہاں پر ایک بہت اچھے مل گئے ہمارے امجد انساری صاحب ان کو ہم نے پکڑا وہ پرانے خانداری زمین انساری کے بھائی تو وہ خانداری لوگ ہیں سبھی خانداری جیسے وحید کوابی ہیں یا کفار ہیں یا دمیر انساری انہی کے یہ رشتہ دار ہیں زمین انساری کے اپنا ریل برادر ہیں اور باقی کزن ہیں میں نے ان سے بھی بات چیت کی بہت کوئی اپنی انگیڈینٹ بتاتے کہ اتنا مزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے تو آپ کیا بتائیں میں صرف یہی بولوں گا یہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ پاک نے شاید کچھ لوگوں میں مجھے بھی خاص سمجھا جو اتنا میرے ہاتھ میں ٹیز دیا اللہ پاک ڈیلی کباب کے روح روان شکیل و رحمان بھائی کے اقسانے پر امجد انساری خود بھی ہم مہمانوں والی ٹیبل پر آ کر اپنے فن سے متعلق بہت کچھ بتا رہے تھے کس کس نے کیا کیا کھایا یہ دیکھنے کا تو مجھے وقت ہی نہیں ملا مگر مجھے سب سے اچھے چکن لبنانی کباب لگے جو لیگ اور تھائی پیس کی بون لیس بوٹیوں پر مشتمل تھے اور انہیں انتہائی مہارت کے ساتھ میرینیٹ کیا گیا تھا اسپیشلٹی ہماری بیپ دھاگا کباب ہے اسپیشل شاہی چٹک بوٹی ہے پلس لیونیز بوٹی ہے اور پھر زندری کباب ہیں پھر ہم شاہی بیپ بوٹی ہماری بہت اچھی ہے ہماری چکن بوٹی بہت اچھی ہے یہ سپیشلٹی ہیں اور ہم ایٹ کرتے رہیں گے ابھی تو ہمیں تین ہفتے ہوئے ہیں انتظامی عملے کی میزبانی بھی لا جواب تھی وہ سب سے فردن فردن فوڈ کالٹی کے بارے میں استفسار بھی کر رہے تھے مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ کھانا کیسا لگا اور ہاں اس خصوصی کلفی کے بارے میں تو میں بتانا ہی بھول گیا جو آپ کی تشنگی برقرار رکھنے کے لیے تھی تو نسبتاً کم کونٹیٹی میں مگر بہت ہی زبردست تھی اس کی انتہائی دلچسک پیکنگ کو کیسے کھولا جائے گا یہ فن مختصر وقت میں سب سے پہلے ذرار کھوڑوں نے سیکھ لیا تھا ابھی تو ڈیلی کباب کی سوفٹ لانچنگ ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا سنو وائٹ سینٹر صدر کی جس ساڑھے چار ہزار گس پر مشتمل بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور پر ذائقوں کی بہار آئی ہوئی ہے اس کی چھت پر اس ریسٹورنٹ کا اوپن ائر اتمام اہل کراچی کے لیے خوش ذائقہ تحفہ ثابت ہونے والا ہے بہت جلت ڈیفینس کلفٹن بہادر آباد اور بنس روڈ پر بھی آپ کو ڈیلی کباب کی شاخیں ملیں گی میں نے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار مظر ابباس وسط اللہ خان مبشر زیدی ذرار کھوڑو اشرف خان اور عقیل رانہ سے فردن فردن وائس میسج کر کے پوچھ بھی لیا کہ بھائی اس انتہائی نجی محفل کو اگر میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں تو آپ میں سے کسی کو اطراز نہ ہو جائے ان سب کی بخوشی رضا مندی کے بعد ہی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کیمرامین خالد فرشوری کے ساتھ خالد فرشوری ڈیلی کباب عبداللہ حارون روڈ صدر کراچی اب سب آ رہے ہیں چیلنجی یہ شاکیل بھائی بیٹ میں کھڑے ہیں جو سب سے زبردست دلچسپ آدمی ہیں یعنی کہ یہ ریسٹورنٹ ہے اور یہی پہ ہم نے ابھی بڑا شاندار کباب کھائے بس سلام آپ کا بھائی خالد کباب کھائے